بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہوں گی اللہ تعالیٰ ایسے ہی اس کا دواب آدھ رکھے اور ہم سب کو اپنے حفظ عمان میں رکھے آج آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی سبزی کی ریسپی شیئر کروں گی اور یہ اتنی ٹیسٹی بن کے تیار ہوگی کہ جو لوگ اس سبزی کو کھانا پسند نہیں کرتے وہ بھی اس کو دیکھ کر ہی ان کا دل چاہے گا کہ اس ریسپی کو کھایا جائے تو آج ہم بنائیں گے سٹف ترائی کی ریسپی ترائی کہنے کو ایک آم سے سبزی لیکن اس کو اس طریقے سے آج ہم بنائیں گے تو میرے ساتھ رہیے گا ویڈیو کو بینہ اسکپ کے انٹرک دیکھئے گا تو یہاں پر ہم نے ترائی لے لی ہیں ہاف کےجی میں نے ترائی لی ہے اور اس کو اس طریقے سے چھیل کر دو پیس کر لیے تھے تو بہت زیادہ موٹی موٹی ترائی نہیں لیں گے اگر ہم نے اس طریقے کی پتلی پتلی لیں گے تو وہ ٹیسٹ میں زیادہ اچھی ہوتی ہیں تو اس طریقے سے کٹنے کے بعد ہم اس کو بیچ میں سے اس طرح سے چیرہ لگا دیں گے جس طریقے سے ہم اس ٹپ کی بھی مرچے بناتے ہیں نا اس طریقے سے ہم اس کو بیچ میں سے چیرہ لگا دیں گے اور اس کے ساتھ ہی پانس سے چھے مرچے لوں گے اور مرچوں کو بھی اس طرح سے میں بیچ میں سے کٹ کر دوں گی اب چاہیں تو مرچوں کے بیج نکال سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں نکالے ہیں تو یہاں پر اس کی مسائلے کی پریپریشن کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے ون ٹیبل اسپون لیا ہے سابو دھنیا ون ٹیبل اسپون لیا ہے سونف ون ٹی اسپون لیا ہے زیرہ ون ٹی اسپون کسوری میتھی لی ہے اور ون ٹی اسپون لی ہے میں نے میتھی دانا ان سب چیزوں کو ہم ایک مکسی کے جار میں ڈال کے گرائنڈ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں دردرہ سا گرائنڈ کرنا ہے ہمیں بلکل پاودر فارم میں نہیں لانا اب اس کے اندر کچھ اور سپائسی ڈال دیں گے ون ٹی سپون ڈال دیں گے چلی فلیکس اور اس کے علاوہ میں اس میں ڈال دوں گی ون ٹی سپون بھر کے ڈال رہی ہوں لال مرچ کا پاودر ون ٹی سپون میں یہاں پر ہلدی کا پاودر ڈال دوں گی اور یہاں پر ہم ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون کلونجی ڈال لیں گے کلونجی ہم نے پیس نہیں نہیں ہے اس طریقے کیسے ڈال لیں ہیں سابوت ہی اب ہاف ٹی سپون میں یہاں پر ڈال دوں گی کٹی ہوئی کالے مرچیں تھوڑی سی اجوائن ڈال لوں گی ون پنچ کے قریب بہت اچھا سا فلیور دیتی ہے یہ اور ٹو ٹی سپون میں نمک ایٹ کروں گی اس میں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک ایٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ہاف ٹی سپون رائی دانا لیا ہے رائی دانا اور کلونجی ہم اس میں ثابوت ہی ایٹ کریں گے اس کو مکس کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا مزہ دار سا چاری مسالہ جو ہے بن کے تیار ہو گیا ہے تو یہاں پر ہم توریلیا ہیں اب یہاں پر ہم مسالے کو آدھا کر لیں گے ٹو ٹی سپون کے قریب میں نے مسالہ نکال دیا ہے وہ ہم اپنی گریوی میں استعمال کریں گے اب اسٹافنگ کے لیے جو مسالہ میں نے نکالا ہے اس کے اندر میں نے ہاف لیمن کا جو سائٹ کر دیا ہے اور اس کو مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی سٹافنگ شروع کر دیتے ہیں تو یہاں پر ہم تھوڑی تھوڑی اس طریقے سے سٹافنگ کریں گے اپنی توریل میں اس طریقے سے اچھی طرح سے کریں گے اور ساری ہی کو اس طریقے سے فل کر کے رکھ دیں گے مرچوں کو بھی ہم کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے توریل اور مرچیں جو ہماری اچھی سے سٹافنگ ہو چکی ہیں اب اس کی گریوی بنا لیتے ہیں تو اس کی گریوی بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر ایک پین لے لینا ہے یہاں پر ہاف کپ میں نے آئل ڈالا ہے آئل گرم ہوا تھوڑا سا میں نے اس میں رائدنہ ڈال دیا تھا تھوڑی سی میں نے اس میں اجوائن ڈال لی تھی ون پنچ کے گریب اور ہاف ٹی سپونز زیرہ ڈال دیا تھا اب ہم نے دو پیاز لے لی تھی اور اس کو میں نے چوپٹ کر لیا ہے اور اب چوپٹ کیوئی پیاز کو میں نے اس میں ڈال دیا ہے آئل میں اب اس کو ہم لائٹ سا گولڈن کلر آنے تک فرائی کریں گے یہاں دیکھئے پیاز جو ہے اپنا کلر دینے لگی ہے تو اس کے لیتے ڈال دوں گی ون ٹیبل سپون بھر کے لسن ادرک کٹا ہوا ڈالوں گی بہت ہی اچھا سا فلیور ہوتا ہے کٹا ہوا لسن ادرک کا کوشش کیا کرے کٹا ہوا فریش لسن ادرک آپ ڈالا کریں تو ہی آپ کے جو کھانے ہوں گے بہت ہی بڑے ہیں تو دو ہی کافی ہیں یہاں میرے پاس میڈیم سائز کی ٹیماتر تھے ان کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اور اب اس کو پیاس کے ساتھ ہم فرائی کریں گے جب تک ٹیماتر کا پانی ڈرائی نہ ہو جائے تو یہاں پر دیکھیں ٹیماتر نے اپنا کافی سارا پانی جو ہے ریڈیوز کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے مسالے جو مسالہ ہم نے بچایا تھا ہے سٹافنگ کا وہ دیکھیں ٹو ٹی سپن میں نے سمیٹ کر دیا یہاں پر کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی مسالہ ہم اس میں نہیں ڈالیں گے تو وہ ڈال کر ہم نے اس کو ایک سے دو منٹ تک بھونا تھا اب ڈال دیں گے یہاں پر ہم فلیم کو بالکل میڈیم تو لوگ کر دیں گے اور اپنی طرح اس طرح اس طریقے سے اوپر ہم اس کی لیئر لگا دیں گے محلانا نہیں اس کو اس طرح سے اس کی لیئر لگا کر اس کو کور کر کے ہم چھوڑ دیں گے آٹھ سے دس منٹ کیلئے تو یہاں پر دیکھیں میں نے کور کر دیا ہے اب دس منٹ تک اس کو پکایا ہے ہم نے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں توری جو ہے ہماری سوفٹ ہو چکی ہے سبزی ہے اس کو کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا یہاں پر دیکھیں ہم نے بالکل بھی پانے کا استعمال نہیں کیا ہے کیونکہ توری نے اپنا پانے ہی چھوڑا ہے تو اسی میں یہ کوک ہو چکی ہے تو اب اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے ہرے مرچے کیونکہ ہرے مرچے ہم نے جب نہیں ڈالے دی اب تھوڑی سی کرنچ بھی ہوں گی نا ہرے مرچے تو وہی زیادہ ٹیسٹی لگیں گے اوپر سے تھوڑے سے میں نے ادھرک کے سلائج ڈال کر اس کو پھر سے کور کر دیا ہے دو سے تین منٹ کیلئے اب یہاں پر یہ دیکھیں مزیدار سے ہمارے جو ہے اچاری سٹف توری جو ہے بن کے تیار ہو گئی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں لک میں یہ کتنے خوبصورت لگ رہی ہے تو کھانے میں کتنے ٹیسٹی ہوگی تو کھانے میں میں آپ کو بتاتی ہوں یہ اس سے کہیں زیادہ ٹیسٹی بنی ہے تو امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی تو آپ ٹرائیک ضرور کریے گا اس کو اور مجھے فیڈبیک ضرور دیا کریں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہیں تو آج کی ریسپی بن گئی ہے بہت ہی مزیدار سی سبزی کی ریسپی ہے اور امید کرتی ہوں سب کو پسند آئے گی تو آپ اس کو سرف کیجئے چپاتی کے ساتھ یا پراتو کے ساتھ جو لوگ سبزی پکھانا پسند نہیں کرتے وہ بھی انجوائے کریں گے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بولیے گا سبسکرائب ضرور کرتے جائے گا اپنا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ حافظ